اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں بازو کی ویکسین کرنے کے فوراں بعد مہندی ہرگز نہ لگائیں اگر بلیچ وغیرہ کرنی ہو تو وہ بھی جن دن پہلے ہی کر لیں ٹریڈنگ کروانے کے بعد ہونے والی سفیلنگ کو کم کرنے کے لیے تھنڈے پانی کا استعمال کریں یا آئیس کیوب کا چوڑیاں آسانی سے پہننے کے لیے مائسٹرائزر کا استعمال کریں یا ہاتھ پر شاپر چڑھا کر پھر چوڑیاں پہنیں آسانی سے پہنی جائیں گی اکثر نئے جوتے پہننے میں چوبتے ہیں یا ٹائٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چلنا موحال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جوتوں کو آرام دے بنانے کے لیے ہیئر ڈرائر کا استعمال مفید ہے ہیئر ڈرائر کے استعمال سے جوتے کی تنگی کو دور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد فوراں جوتہ پہن کر اپنے پاؤں کے مطابق اڈجیسٹ کر لیں شکرکندی زیادہ کھانے سے پیٹ میں اپھارا ہو جاتا ہے گوبی کو زیادہ پکانے سے گوبی کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے روغن زیتون میں الویرہ کا گودہ ملا کر سٹرائچ مارکس پر لگایا جائے تو سٹرائچ مارکس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں امرود کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے دل، دماغ اور میدے کو طاقت ملتی ہے گروٹی کھانے سے پہلے ہلکا سا کھانس لینے سے دمان نہیں ہوگا پکانا کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے لکوا نہیں ہو پائے گا سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو دماغ تیز ہو جائے گا صبح آنکھ کھلے تو فوراں خجور کھالو میدہ ٹھیک رہے گا فالسے کشربت پینے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے آلو بخارہ کھانے سے چہرے کا رنگ ساف ہو جاتا ہے صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے میں پتھری نہیں بنے گی کچھا ناریل کھانے سے جسم پتھر جیسا ساخت رہے گا دھیلار نہیں پڑے گا جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا جو روٹی کے درمیان پانی پیئے وہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا سوتے ہوئے جو خراتے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے جن عورتوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہو انہیں اجوائن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے بانچ عورت کو نہار مو ٹماٹر بار بار کھلاو تین ماہ کے اندر حمل ٹھائر جائے گا کہوہ بنا کر پینے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے مچھلی کھانے سے آپ زیابیتس جیسے مارز سے محفوظ رہ سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو نو یا نو سے زیادہ گھنٹے سوتے ہیں ان کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ کو شدید بیچینی ہو رہی ہے تو دہی یا دو چمچ خوشک میوجات کھا لیں ان دونوں اشیاء میں ایمونیو ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کر دے گا کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشکوہ رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے مومبتی کے استعمال سے قبل اگر اسے چند گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیا جائے تو مومبتی زیادہ دیر تک چلے گی سوفوں کی صفائی کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں تولیے پر لگے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے خوشک تولیے پر ہیئر ڈرائر چلائیں داغ دور ہو جائیں گے کپڑوں بیڈ شیٹس یا پردوں پر چکنائی کے داغ لگ جانے کی صورت میں پریشان ہونے کی بجائے چکنائی والی جگہ پر چند منٹ کے لیے چاک رکھ کر اٹھا لیں اور پھر سابون اور پانی سے دھو لیں چکنائی بلکل دور ہو جائے گی کتے کے کٹے کا شافی علاج دراخت یا جنت کے پتوں کا ایک تولہ پانی نچوڑ لیں اور اسے مریض کو پلائیں پینے سے اس کو قیع ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا وہ شخص جس نے زہر کھا لیا ہے اسے گولر کی چھال اور پتیاں تھوڑا سا ملا کر پلائیں اسے کھانے میں بہت جلد زہر ختم ہو جائے گا لپ سٹیک لگانے سے پہلے ہونٹوں پر لپ بام کا استعمال کریں اور پھر لپ بام پہنچنے کے بعد لپ سٹیک لگائیں دیسی گھی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں نوے سال تک جھوریاں نہیں آئیں گی انجیر کو شہد کے ساتھ نیہار مو کھانے سے بدن میں ہمیشہ طاقت رہے گی رات کو سوتے وقت ہاتھ پاؤں پر تلوں کے تیل کی مالش کرنے سے ہاتھ پاؤں کبھی کمزور نہیں پڑیں گے بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ڈال کر لگانے سے ہمیشہ بال لمبے اور گھنے اور مضبوط رہیں گے پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آئے گی اگر آپ آسابی تناؤں کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں صبح نیہار مو ایک قیلہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے رات کو ہونٹوں پر زافران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں گندم کا دلیا دیسی گھی میں بنا کر کھانے سے مردان طاقت میں اضافہ ہوتا ہے صبح کے وقت شب نم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے صبح صویرے ایک روٹی کھاؤ تو اسی سال تک انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے دوپہر کو تین روٹیاں کھاؤ تو نوے سال تک بدحضمی اور کہہ نہیں آتی رات کو آدھی روٹی کھاؤ تو سو سال تک تمہارے اندر گھوڑے جیسی جان رہے گی سارا دن خالی پیٹ رہو تو ستر سال تک تمہارے اندر چستی رہے گی اور بدن ڈھیلا نہیں ہوگا صبح کو نیم گرم پانی پیا جائے تو پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی پیٹ صاف رہتا ہے دوپہر کو زیادہ گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی ہے ادرک میں آرکے گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ سالوں پرانی جھریان ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی شام کو بھنے ہوئے چنے کھائے جائیں تو زندگی بھر طاقت میں کمی واقع نہیں ہوتی رات کو ٹماتر کھائے جائے تو زندگی بھر دماغ کی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گی صبح کو انگور کھائے جائے تو بدن کی جیلت نوے سال تک نہیں لٹکتی مضبوط رہتی ہے دوپہر کو زیادہ سے زیادہ سلات کھائے جائے تو بندے کا وزن ساٹھ کلو سے اوپر نہیں جاتا وزن کو ایک جگہ پر روکنا ہے تو رات کو کھانے کے بعد ایک چڑکی سونف کی کھا کر سویا کرو قد کو بڑھانا ہے تو بانس کے درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسل کر سویا کرو قد لمبا ہو جائے گا آنکھوں کی پلکیں گھنی کرنی ہیں تو پلکوں پر لیمون کے چھلکے کو آہستہ آہستہ مسلہ کرو ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی علیچی کو طوے پر بھون کر اس کے دانے نیہار مو کھا لیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے ایک بڑا چمچ گلیسرین آدھی بوتل ارکے گلاب لیمون کا رس تین بڑے چمچ ملا کر رکھ لیں اور ہر روز رات کو بقاعدگی سے لگائیں میتھی دانہ ایک پاؤ کلونجی ایک پاؤ سبز چائے ایک پاؤ چھلکا اسبغول ایک پاؤ چاروں کو باریک پیس لیں دن میں چار مرتبہ آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں دو یا تین کطرے لیمون کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا سوچ بورڈ چمکانے کے لیے کسی بھی کپڑے پر اگر نیل پالش ریموور لگا کر اس سے صاف کریں تو چمک اٹھے گا شہتوت میدے کی کارگردگی کے لیے بہت مفید ہے میدے کی گمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانا پکا کر کھائیں اگر ذہنی ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوتا ہے آلو کا کمال ایک آلو کو قدو کش کر کے اس کا جوس نکال لیں اس میں ایک ویٹامن ای کا کیپسول اور چند کترے ناریل کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں بیس منٹ بعد چہرہ صاف پانی سے دھو لیں پہلی مرتبہ میں ہی فرق واضح آپ کو محسوس کریں گے چھوٹی انگلی کا تعلق دل اور چھوٹی آنٹھ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ گلے کی خرابی یا ٹانسلز کی تکلیف سے بھی نجات دلانے میں چھوٹی انگلی کا مساج مددگار ثابت ہوتا ہے